شانواز دھانی کا تعلق لڑکانہ سندھ سے ہے دھانی کریکٹر بننا چاہتے تھے لیکن ان کے والد دھانی کی اس خواہش کے خلاف تھے دھانی کے والد ان کو سرکاری افسر بنانا چاہتے تھے اسی وجہ سے دھانی نے اپنی بی قوم کی ڈگری بھی مکمل کی دھانی کے بارے میں چھ ایسے حقائق جن کو سن کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو کارنلی سبکرائب کر دیں شانواز دھانی پانچ اگرس انیس سو اٹھانوے کو لڑکانہ سندھ میں پیدا ہوئے دھانی کی عمر چوبیس سال ہے دھانی کی ہائٹ چھ فٹ دو انچ کے قریب ہے شانواز دھانی نے ملتان سلطان کے لیے تیس فروری دوہزار اکیس کو ڈیبیو کیا پی ایس ایل میں اچھی بولنگ کرنے کے بعد ان کی پوری دنیا میں واہ واہ بھی ہونے لگی نمبر ٹو دھانی کے والد ان کو سرکاری نوکری کروانا چاہتے تھے لیکن دھانی کو کرکٹ کھیلنے کا بہت شوق تھا دھانی نے اپنے شوق کو پورا کرنے کے چکروں میں کافی بار گھر سے مار بھی کھائی ہے لیکن دھانی نے کرکٹ کھیلنا نہ چھوڑا یہ چھپ چھپ کر پھر بھی کرکٹ کھیلتے تھے نمبر ٹری دھانی نے جب انڈر نینٹین کے ٹرائل دیئے تو ان کے پاس پہننے کے لئے جوتے بھی نہیں تھے اور یہ جوتے انہوں نے اپنے دوستوں سے لئے تھے دھانی نے پچیس نومبر 2019 کو کیادی ادم ٹروفی میں سندھ کے لئے اپنا فرس کلاس ریبیو کیا کیادی ادم ٹروفی میں اچھی پرفارمس دینے کے بعد انہیں پی ایس ایل میں ملتان سلطان کے لئے سیلیکٹ کیا گیا پی ایس ایل میں شاندر پرفارمس کرنے کے بعد انہیں دوہزار بائیس میں لنکا پریمیر لیگ میں جافنہ کرنگز نے سلیکٹ کیا نمبر فور دھانی کو انٹرنیشنل کیریئر کے شروع میں پاکستان اور زمباوے کے خلاف ٹیس سکورڈ میں شامل کیا گیا لیکن بدقسمتی سے ان کو موقع نہ مل سکا دھانی نے اپنا ٹی ٹوئنٹی ڈیبیو بنگلہ دیش کے خلاف کیا اوڈی ایڈیو ویسٹن ڈیز کے خلاف کیا یہ اپنے انٹرنیشنل کیریئر میں ابھی تک دس ٹی ٹوئنٹی اور دو اوڈی ای میچز ہی کھیل سکے ہیں دھانی نے ایشیا کب میں انڈیا کے خلاف جو دو چھکے لگائے تھے وہ آج بھی یاد رکھے جاتے ہیں نمبر فار شانواز دھانی کا ایک انٹرنیشنل کیریئر میں کہنا تھا کہ میرے گاؤں میں میرے پی ایس ایل میں سلیکٹ ہونے سے پہلے کوئی بھی کرکر نہیں دیکھتا تھا لیکن میرے پی ایس ایل میں سلیکٹ ہونے کے بعد میرا سارا گاؤں پی ایس ایل دیکھنے کے ساتھ ساتھ اب انٹرنیشنل میچز بھی دیکھتا ہے پی ایس ایل میں ملتان سلطان کو ٹیٹل جتوانے میں شانواز دھانی کا بہت اہم کردار تھا نمبر سکس جب کوئی پلئیر اچھی پرفومنس دے رہا ہوتا ہے تو کافی ایکٹرز اور کافی وومنز کرکٹرز ان کی طریف کرتے ہوئی نظر آتی ہیں ایسا ہی کچھ شانواز دھانی کے ساتھ بھی ہوا انگلینڈ کے شہر لندن میں پیدا ہونے والی سارا ٹیلر نے شانواز دھانی کی کافی طریف کی سارا وومن کرکٹر ٹیم کی سب سے زیادہ خوبصورت ترین کرکٹر ہیں لوگوں نے اس چیز کو کافی وائرل کیا کہ سارا نے دھانی کو پرپوس کیا ہے جب دھانی سے ایک انٹریویو کے درمیان پوچھا گیا تو دھانی نے کہا انہوں نے صرف میری طریف کی ہے دھانی سے اس کے بعد سوال ہوا کہ اگر وہ آپ کو پرپوس کریں تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے تو دھانی نے جواب دیا میں بلکل ان سے شادی کروں گا سانجی کا میڈیا ہے انہوں نے انگال کے ایک سرہ وضائی کریں انہوں کے وضائی ہوئے مطلب سارا ٹیلر شانواز کے شادی آفر گئی آئے مانا پرپوس نہیں کیوں تھی یہ رہت ہے کہ میں امید ہوں ہے نا امید انتہ دنیا کا عائمہ ہوں آجی کہ پرپوس کریں تو پوچھا ارادو آئے دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے ہو تو ہمارے چینل کو لازمی سبکرائب کر دیں شکریہ موسیقی موسیقی